اسلام علیکم ناظرین پروگرام دوسرا رخمہ خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان نادر گرامانی ناظرین مختلف سیاسی ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں پارلیمان کے اندر جو بجٹ کا معاملہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو تنقید کی جا رہی ہے حکومت کے اوپر اور جو مختلف ایشوز ہیں وہ تمام چیزیں وقتاً با وقتاً ہم نے دیکھا ہے کہ سینیٹ کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اب جو اہم فیصلے ہوئے ہیں ایپیکس کمیٹی کے بعد کیبنٹ میں اور کیبنٹ کے بعد اب حکومت نے کہا ہے کہ پارلیمان کو بھی اس آپریشن کے حوالے سے جو ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا اعتماد میں لیا جائے گا پی ٹی آئی کے اوپر تو تنقید ہوئی رہی ہے کہ پارلیمان کے اندر اگر وہ مخالفت کر رہے ہیں تو ان کے اپنے وزیراعلا جو ہیں وہ ایپیکس کمیٹی میں موجود تھے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایشوز ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے احمد ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ حالی میں ہم نے دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے آپ کے پارلیمان کے اندر ہم نے آپ کی سپیچز بھی سنی ہے پارٹی کا نیریٹیو اب کیا ہوگا کس طرح آپ آگے بڑھیں گے بہت شکریہ نادر بھائی مجھے موقع دینے کے لیے اور اپنی بات قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے خوش نصیبی سمجھے بدنصیبی سمجھے کہ میری زندگی میں یہ کچھ چیزیں ایسے سیڑی بائی سیڑی اور بہت جلدی ہو گئی اس میں پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے مرکزی صدارت دی جائے اور مرکزی صدارت کا مطلب یہی ہے کہ فرم دا فرنٹ پارٹی سے لیڈ کرنا اور پھر قسمت میں لکھا تھا تو سینٹ میں آگیا تو جو میں بول رہا ہوں یا جو میری زبان ہے یہ میری اب نہیں ہے اوویسلی اب عوامی نیشنل پارٹی کی زبان ہے اور میں جب صدر بنا اس کے بعد سی ای سی بلائی اور سی ای سی میں یہ سب فیصلے ہوئے ہیں جن فیصلوں کی اکاسی میں وہ اپنی تکاریر میں کر رہا لیکن سر جن تکاریر میں آپ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو جس حکومت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کی تکاریر اور جو حکومت کا نیریٹیو یا حکومت کی جو لائن ہے وہ تو آپ اس میں میچ نہیں کر رہی میں تو جی کسی حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہا حکومت ہے نہیں حکومت آپ کسے کہتے ہیں حاکم کو حکومت کیون ہوتے ہیں حاکم ہوتے ہیں جی کدھر ہے حاکم شعبہ شریف صاحب حاکم ہے وزیراعظم ہے وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں خادم اعالہ ہوں تو ابھی خادم اعظم ہے وہ پہلے کہتے تھے تو ابھی خادم اعظم ہے آپ سپورٹ نہیں کرتے شعبہ صاحب کو نہیں میں حکومت کا سپورٹر ہوں نہیں کس طریقے سے میں سپورٹر ہوں سر مختلف قانون سازی میں یا ایون اگر دیکھیں تو پیولز پارٹی نے اگر آپ کو سپورٹ کیا سینیٹر بننے کے لیے تو پیولز پارٹی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تو کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سینیٹ بنتا تھا اور اس پہ میں سینیٹر آئے ہوں میں عوامی نیشنل پارٹی کا سینیٹر ہوں اور پیولز پارٹی ہوگی اس میں اس فارمولیشن میں اور بھی ایسے پارٹیز ہوں گی جن کے بطریے بلوستان سے سینیٹرز آئے ہیں لیکن ادھر تو ہم آزاد ہیں اپنے مرضی کے ہیں اور اس وقت عوامی نیشنل پارٹی نیشنل اسیملی میں تو الحمدللہ چونکہ ایک ایک سیٹ بھی کی گئی ہے اور ایک ایک سیٹ کا سودہ ہوا ہے اور الحمدللہ میں نے ایک بھی ممبر نہیں ہے اور سینیٹ میں ہم تین ہیں اور آزاد میں جس پہ ہم میٹے ہیں سر کیسے سیٹ کا سودہ ہوا ہے الیکشن میں ہوا ہے یا اس کے بعد الیکشن کی میں بات کروں جنرل الیکشن تو آپ کے اس موقف سے پی ٹی کے موقف کو تقویت نہیں ملتی کہ فارم فورٹی سیون پخت انخواہ کی میں بات کرنا ہوں وہ بھی پخت انخواہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کرے وہ کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت سی سیٹیں ہیں جو ہم نہیں جی سکے نائمٹی پرسنٹ تو ان کو دی گئی اور کتنا دینے بھائی خدا کا خوف کرے اور بادشاہ بنا لیں سر پوری خرابی کے پی کے میں ہوئی ہے نہیں پورے ملک میں ہوئی ہے تو پھر ایک ایک سیٹ میں ہوئی ہے ایک ایک ہلکے میں ہوئی ہے ایک ایک پاٹی کو دیکھتے ہوئے ایک ایک امیدوار کو دیکھتے ہوئے سارا گیم ہوئا ہے آپ پسند نہیں آئے ہم کا ہم پسند بھائی ہم تو نسل در نسل نا پسند تو آپ کو سینیٹر کیسے بننے دیا گیا خدا جب چاہتے تو کوئی راستہ نہیں روک سکتا میرے راستہ کیسے روکتا بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ووٹنگ کے بغیر سینیٹرز بنے ہیں ان میں میں بنا اگر ووٹنگ ہوتی تو شاید مجھے ایک بھی ووٹ نہ ملتا شاید شاید میں مزاکن کہتا ہوں مجھے ووٹ ایک بھی نہ ملتا کیونکہ پھر تو سٹیٹ کے پاس ہوتا ہے لالٹین کی جگہ نام پہ مہر لگا لیا سب ڈسکولیفائی ہو گیا تو یہ خوشکسمتی بھی ریکی ہے اور یہ جناب میں پھر کہوں گا میں بار بار کہوں گا جو آپ کے ساتھ اچھا کرے وہ آپ کہیں گے عاصف علی درزاری صاحب جو اس فرمنیشن میں اور پھر سی ایم بلوچستان اس نے یہ محنت کی اور وہ ان اپوزڈ لے کر آیا سارے سینیٹرز کو لیکن ایمالوالی خان صاحب یہ جو اس وقت الیکشن کے حوالے سے مختلف تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی جس کے پاس ایک صوبہ ہے ان کا وزیر ایالہ ہے وہ بھی خوش نہیں ہے آپ کو تحفظات ہیں خیبر پکتنخواہ کے حوالے سے مولانا صاحب کو بھی تحفظات ہیں لیکن اگر خیبر پکتنخواہ کے اندر بھی ایک ایک سیٹ دیکھ کے دی گئی ہے تو وہ دیکھ کے دینے والے کون تھے پھر شاہ باشا ایک ہی ہے کون سر اس پہ کبھی نیا غزل آئے ان پہ وہ غزل اچھے بناتے ہیں اور وہ ایک ہی ہے اور اس میں کوئی ملک کوئی آپ اور میں نہیں ہو سکتے لیکن ان کے تعلقات تو اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ کن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کا ہے پی ٹی آئی تو درم برم ہے ابھی ہم اور آپ ایسی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کر رہے کیسار ہے کھٹی آئی کر رہے ہیں یہ آپ پی ٹی آئی کے خص店 دو ہے تین ہے چار ہیں آپ پی ٹی آئی ہے آپ پی ٹی آئیBr یکошہ وہ کس پاکہ ہے کوہ ٹی آئی آپ پی ٹی آئی کا ایک ہے سنہ ہے تی آئی پی ٹی آئی کے پی گا �یندہ کے پر güven شبلی فراز کس پارٹی کہے پی ٹی اے پی ٹی اے سننی اتحاد کامس آپ چیک کر لے اور مطلب کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نہیں ہے جو وہ ادھر ہے پی ٹی آئی کو کس نے بنایا تھا یہ تاریخ بھی تو ہمارے سامنے ہے نا جنہوں نے پی ٹی آئی کو توڑا کیا انہوں نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا کیا انہی کی بندے اعلان پہ اعلان کر رہے تھے اور دپٹے پہن رہے تھے اس وقت اور شامل ہو رہے تھے تو ان بندوں کا تو یہ تو سارے عمران کے بندے نہیں تھے یہ تو ان کے بندے تھے تو انہوں نے تو کہیں نہیں جانا ابھی جو یہ سیٹ اپ پختنخواہ میں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے باپ کے برابر کا ایک سیٹ اپ ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پی ٹی آئی ہے سر لیکن اگر ہم نیشنل اسمبلی اور سینیٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ علی امین گنڈاپور صاحب کو کس کا سمجھتے ہیں بہدو صاحب کے دیا اس کی کدھر میٹنگ ہوئی تھی افتاری ایک ہوئی تھی بہترین اور کمانڈر آس میں ہوئی تھی تینکیو سر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اس میں پختنخواہ کے حکومت کون چلے رہے ہیں علی امین گنڈاپور can you bet on it سر آئینی طور پر دیکھیں آئین چھوڑا ان کی لئے آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو ردی کی ٹکڑی میں جب ان کا دیکھتے ہیں سر جنگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں چلا رہے تو پھر آپ کو ثابت بھی کرنا ہوگا کہ کیسے نہیں چلا رہے ان سے خود کبھی اکیلے میں پوچھ لیں وہ بتا دیں گے ایسی کوئی باگر وہ پختون ہو اور وہ سچ بولنے کی حمد رکھتے ہو وہ بھئی وہ دیکھیں نو میہ کے بعد علی امین کی طرح تھا سر وہ جیل بھی گئے تھے کدھر تھے باقیوں کی طرح بہت سے لوگ انڈرگراؤن تھے یہ کدھر تھے یہ کینٹ میں تھے اچھا الیکشن سے تین دن پہلے مجھے اطلاع ملتی ہے کہ علی امین گرنڈاپور آنے والے وزیراعالہ ہیں الیکشن سے تین دن پہلے تین دن پہلے اور میں باثر لوگوں کو فون کرتا ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آنے والا وزیراعالہ علی امین گرنڈاپور ہے خان صاحب نے ان کو نومینٹ کیا ہے میری بات اگر آپ مانتے ہیں مان لے اس طرح تو بحث میں تو بڑھتے ہیں شاید پھر خان صاحب بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب جو میں نے بات کی میں فیکٹس کی بات کرنا اگر اس میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو شاید ان کو بھی اشارہ ملے ہوگی کیونکہ ابھی تک بیرستر گوھر عمر ایوب شبلی فراز یہ اگر خان صاحب سے ملاقات کر کے آتے ہیں آپ کے پخت انخواہ کے جتنے بھی چیف منسٹر کے کینڈریٹس تھے وہ کیوں ہارے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے یا ان کو قومی اسملی کی سیڈ دی جاتی ہے کیوں اس مرتبہ تو نہیں ملی کس کو محمود خان صاحب کو یا پرویس کھٹک صاحب وہ تو جہاں چکے ہیں نا وہ تو چھوڑ چکے ہیں وزیراعالہ جو باقی پارٹی بچی تھی اس میں جو کینڈریٹس تھے علی امین تو آپ کو پتے ہیں اسلامباد میں تھا ادھر کے پشار کے حکومت چلانے والے جو کینڈریٹس جو ٹف کینڈریٹس عاطف خان مردان سے اس کو بھئی قومی اسملی کی سیڈ دی دی گئی اس طرح ایک وہ ان کا ایک فائنانس منسٹر تھا جو تیمر سلیم جگڑا کا کہا گیا تو اس کو سمجھ گئے نا ایک آنمے پرسنٹ میں سے پھر پڑھنا پڑھتا کامران منگش کیوں باہر ہے کیوں ہارا ہے اس طرح اور بھی ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں نا نا پرسنٹ ہارے ہیں وہ اس وجہ سے ہارے ہیں کہ یہ پڑھنا پڑھیں سر ہم نے ٹھیک ہے پی ٹی اے کی بات کر لی صوبہ ہی حکومت کی بات کر لی وفاق میں جو حکومت ہے ماضی میں ہم نے آپ کی تقاریر بھی سنی ہے شہباز شریف صاحب کی بھی سنی ہے بلاول صاحب کی بھی سنی ہے آپ بڑی تنقید کرتے تھے اس وقت پی ٹی اے کی اوپر کہ آئی ایم ایف کی طرف آپ جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ساری چیزیں اب شہباز شریف کی حکومت بھی آئی ایم ایف کے ساتھ گئی کل انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہم نے بجٹ بنایا ہے تو میرا بجٹ سپیچ آپ نے سنا ہو بالکل سنا میرے خیال میں اس سے سخت میں نہیں جا سکتا میں جتنا سخت گیا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے سخت اس پارلمنٹ کی فلور پہ کوئی جا سکتا ہے مجھے کیا لینا لینا ٹھیک ہے بہت اعترام ہے ذاتی اعترام ہوگا ہر کسی سے وہ میانواز شریف صاحب ہو میانواز شریف صاحب ہو ایک ذاتی اعترام اور رشتے کا تعلق ہوگا وہ زرداری صاحب ہو بلاول صاحب ہو مولانا فضل الرامان صاحب ہو محمود خان صاحب ہو اگر عمران خان صاحب بھی وہ اس طرح عزتدارانہ تعلق رکھنا چاہتے تو ہم ہم نے سب کے ساتھ ایک عزتدارانہ تعلق رکھا ہے لیکن ہم نے ایور ایور سیکریفائز ڈیموکریٹک روٹس اور میں نے تو اس حد تک گیا ہوں کہ بھئی میں تو صاف کل کے کہے کہ یہ بجٹ آپ نے بنائے ہی نہیں ہے یہ بنائے ہی انہوں نے اور یہ آج کی بات نہیں ہے ناظر بھائی ہمیں یہ شعباز شریف کا سروار نہیں ہے یہ عمران خان کا سروار نہیں ہے یہ نوہ شریف کا سروار نہیں ہے آپ کے فائنانشل پاورز کدھر ہیں فائنانس منسٹری کس کے پاس فائنانس منسٹری بابو ہے بابا فائنانس منسٹر دستخط کرتا ہے بابو ہے بابو بولتے نا بابو ہے پھر کس کے پاس ہے ہمارے فائنانشل اختیارات ٹوٹلی امریکہ کے ہاتھ ہیں آپ کا سٹیٹ بینک کا ہیٹ کون نگاتے ہیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کا فائنانس منسٹر کون نگاتے ہیں آپ کہتے ہیں بہے اختیار ہے تھوڑا اختیار ہوتا ہے جساکڑا ہے فائنانس منسٹر ہوتا ہے کیا بات کر رہے ہو سر ان سے تو پیپلز پارٹی شاید خوش نہیں تھی پیپلز پارٹی کا کیا نہیں دینا خرشی شاہ صاحب کہے چکے تھے کہ یہ معیشت کو دبا کر چکے ہیں بہت سونے میری جان یورنگزیب صاحب میرے خیال میں کچھ بہت چیزوں کو آباد کر گیا ہیں ان کو بھی ہم ایسے مطلب ایسا ادھر کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں اور ایسے لوگ بڑے نکل آتے ہیں جو صرف ہمیں چار سال دیکھیں گے اس طرح وہ شوقت عزیز آیا تھا بھئی اس طرح بڑے ایکسپیرمنٹس ہوئے لیکن اگر اختیارات کی بات ہوتی تو آج وہ آپ کے فائنانس میں سے ہوتے ہیں میری بات یہ ہے کہ آپ اپنی کچھ چیزوں میں آپ کا کنٹرول شاہ ستدان کا کنٹرول نہیں ہے اور فائنانس نہیں تو ملک کا کنٹرول تو سر موجودہ جو پھر حکومت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کمپرومائیز رہے ہیں میں سمجھتا نہیں ہوں وہ تو وہ خود کہتے ہیں نہیں کہتے رانہ سانہ اللہ صاحب کیا کہتے ہیں ابھی شاید ایک وہ پولیٹیکل ایڈوائزر بن گئے لیکن ابھی تک کیا کہہ رہے تھے خواجہ ساد رفیق کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ باتیں درہ در سے نکلتی ہیں یہ کوئی چپی باتیں نہیں سب سے بڑا چیلنج آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر حکومت کے لیے وفاق وقت گزارنا کتنا جتنا حافظ آپ چھائے سر اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینہ دینا سیاست وہ کہے چکے ہیں گے ہمارے سیاست دے کوئی لینہ دینا نہیں چلے ہم سنے لیتے ہیں چلے سر میں یہاں پر ایک شاٹ بریک لیتے ہیں نظرین اور بریک کے بعد ہم یہی سے گفتگو جاری رکھتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ایمل والی خان صاحب ماضی میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو جتفایا گیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اور دوہزار چوبیس کے الیکشن کو اگر آپ کمپیر کریں تو آپ کو کیا بنیادی خرابی کیا نظر آ رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں تیرہ کو کیوں بول رہے تیرہ زرداری صاحب نے آر او الیکشن کہا تھا تیرہ کو کیوں بول رہے ہاں چلیں تیرہ بھی شامل کرنے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آر او الیکشن ہے ہم پخت انخواہ میں ہیں ہمارا بیس پخت انخواہ میں ہیں اور دوہزار تیرہ وہ انتخابات تھے جب سارے دنیا انتخابات کرے تھی پی ٹی آئی کو کلی چھوٹ ملی تھی ان کو دیشتگردوں کی طرف سے نو سی ملی ہوئی تھی اور عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے جلوس ورکرز کیمپ آفیسز الیکشن کے دن تک سب کچھ ٹارگٹ ہو رہا تھا دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کو حکومت دی طالبان نے دیشتگردوں نے آن ریکارڈ حضر بھائی آپ دوہزار تیرہ کے الیکشن سے تین چار ماہ پہلے کا ریکارڈ نکالیں ابھی مجھے یاد نہیں کہ حکیم اللہ مسود تھا یا باپ بیٹے کا نام میں باپ بیٹے میں سے ایک تھا جو با کہتا بیان دیتا ہے کہ بھئی آنے والے حکومت میں ہمیں پاکستان مسلم لیک پاکستان تیرے کے انصاف اور جماعت اسلامی یہ پارٹیز قابل خبول ہیں اور آپ دیکھیں دوہزار تیرہ میں حکومت آتی ہے وفاق میں پاکستان مسلم لیک کے آتی ہے پخت انخواہ میں پاکستان تیرے کے انصاف اور جماعت اسلامی کی الائن سکومت آتی ہے پھر آپ دوہزار اٹھارہ کو دیکھیں آر ٹی ایسز ای فیکٹ میری اپنی بہن ایک پولنگ سیشن میں بیٹھی تھی شی وزن ایجنٹ فو می جب پانچ بجے سب کچھ پیک ہوتا ہے کاؤنٹنگ کے لیے اب شروع ہونا ہوتا ہے وردی والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ دوسرے کمرے میں جائیں ایک گھنٹہ ریسٹ ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک گھنٹہ ریسٹ کس چیز کا ہے بس ہم نے تو سارے دن ڈیوٹی کیے یہ بکسے ہیں ان کو کھولو گنتی کریں اور نکلیں اتنی بات ہوگی کہ وہ وردی والا بیزتی کی کوشش پہ اتر آیا میں نے فون پہ اپنی بہن کو کہا کہ آپ وہاں سے بس نکل جائیں آر ٹی ایس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے اور یہ انتخابات تو میرے خیال میں جس نے کیا ہے دونوں طرف کلتے ہیں تو یہ جو فارم سینٹہ علیس کا بہن یہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ یہ پکڑو اور بولو آپ یہ پکڑو حکومت میں بیٹھو آپ یہ پکڑو اور پانچ سال کیا بولوگے بابا کچھ تو بولوگے اگر ریاست نہیں چاہتی کوئی پالیمان میں آکے بیٹھ سکتا ہے سر میرا پھر سوال بھی ہوگا کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب ان کے ہیں اگر تین دن الیکشن سے پہلے فیصلہ ہوا اگر ان کو جتوایا گیا کے پی کے اندر تو بات کر رہے ہیں کہ ہم ان سے مذاقرات کریں خان صاحب کی تو پارٹی ہے نا وہ تو ایک تپڑ پہ کمپرمائز ہوئے سارے اب یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا اب خان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو باہر ہیں جو باہر ہیں جو ممبر ہیں جو منسٹرز ہیں جو لیڈرز ہیں ان کا عمر ایوب یا عیوب خان کا پوتا خان کیلئے پڑھائے گا مطلب کہ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھے بلکل ریاست کو مسئلہ خان سے نیازی سے اب یہ لوگ کمپرمائز نہیں ہیں نیازی والے نہیں ہیں یہ میرے سے لکھا ہے لیکن بطور سیاستدان ماضی میں زرداری صاحب جیل میں گئے شہباز شریف صاحب گئے نواز شریف صاحب گئے نیب کے کیسے سب نے بھوکتے آپ کے تحفظات اپنی جگہ تھے اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے بطور سیاستدان سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے درست ہے دیکھیں میں دو باتیں کروں گا نمبر ایک رول آف لاؤ سب کے لئے ہونا چاہیے اب اس لاؤ پہ عمل ہو رہا ہے آج اس کو میں ٹھیک ہوں لیکن اسی کے ساتھ میں اس کو خلط اس لے کروں گا کہ اس ہی لاؤ پہ کل کیوں نہیں عمل ہوا آج اگر پی ٹی آئی والوں کو اس بات پہ سزا ملتی ہے کہ وہ کورکمانر ہاؤس لاہور میں گسے ہیں تو کل جب وہ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ اور پی ایم آوز کے گیٹ تو کیا یہ پارلیمنٹ سپریم ہے یہ کیا ہے نظام آپ سمجھ رہے ہیں ابھی ادھر مسئلہ یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں بالکل رول آف لاؤ سب کے لئے ہونا چاہیے ہمارا تو نظریہ یہ باچاہ خان بابا نے فریڈم فریڈم بھی لڑی ہے لیکن آئین کے اندر رہتے ہیں یہ سوچیں فوجی عدالتیں فوجیوں کے لئے ہونی چاہیے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ دشتگردوں کے لئے چاہیے ہونی چاہیے ہیں ہم یہ جو چلتے چلتے بھائی نادر گربانی اور عمل والی نے کندے سے کندہ لگا لیا اور دونوں کو پہ دشتگردی کا پرچہ لگیا اس کے لئے پھر فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمل ہونا چاہیے لیکن سیلیکٹیو نہیں ہوا میرے دادا اللہ ان کو جنرل نصیب فرمائے وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی جو کرسیاں ہوتی ہیں ان پہ شریش لگا ہوتا ہے شریش جانتے ہیں گلو اس پہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں پھر اس سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے اور یہاں پہ تاریخ ہے لانے والے اگر وہ آپ کو لاتے ہیں وہ آپ کو جیل بھی بیچتے ہیں وہ آپ کو کل پھر بھی لاسکتے ہیں تو this is not something new happening اگر آپ میری بات کو سمجھیں اس سے پہلے بھی جس طرح یہ لانچ ہوا ہے we must not deny the fact جس طرح عمران ریاستی اداروں کی طرف سے لانچ ہوا تھا اس طرح اور لوگ بھی لانچ ہوئے تھے ان پہ بھی سختی آئی تھی اور اگر عمران سیاستدان ہے تو پھر سیاست کریں اور ہمیں پتہ ان کا تو یو ٹرن بغیرہ لیکن سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ موجود حکومت بھی بنوائی گئی ہے تو وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوا ہے یہ ازادی تو عوام کو نہیں ملی ابھی تک پاکستان میں دیکھیں 1947-1947 کو پاکستان ازاد ہوتا ہے اس وقت کی حکومت خدای خدمتگار کی حکومت تھی two-third majority چونتیس ممبر خدای خدمتگار سولہ ممبر مسلم لیگ چونتیس ممبروں کی حکومت گرائی جاتی ہے اور سولہ ممبروں کو مقومت دی جاتی ہے this is پاکستان and have a safe journey ناظرین یہاں پر ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں دوبارہ شامدید یہ جو اسمبلی اس وقت ہے چلیں ہم سنی تیات کانسل کو الگ کاؤنٹ کر لیں پی ٹی اے کو کاؤنٹ کر لیں نون پیپلز پارٹی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر منڈیٹ کس کے پاس ہے کیونکہ حالی میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس منڈیٹ ہی حافظ صاحب کے پاس ہے ہم شریف لوگ ہیں ہم مسکین لوگ ہیں سر تو بلاول صاحب بھی کمپرومائز رہے ہیں ایز ای پرسن ایز ای پارٹی نہیں یہ میرے خیال میں بلاول خود جواب دے دی اس کا تو بہتر ہے لیکن آپ ماضی میں نیب کے کیسے اس کا ذکر کرتے تھے حالی میں آپ نے نیب کا آڈیننس جاری کر کے اس کو مزید مضبوط بنا دی ہے ہم نے نہیں لائک آپ کے دوستوں نے آڈیننس جیس نہیں کیے آپ کو بھی پتا رہا ہے لیکن ماضی میں جو پی ڈی ایم کی اتیادی حکومت بنی کہا گیا کہ اس حکومت نے بھی تو کچھ نہیں کیا اور اپنے لئے فنڈز لے کے ہم نے کہہ رہا ہونے حکومت ایک ہمزور ہے میں تھا آپ کو خود کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کا بھی ہم اتنا حصہ تھے کہ ہم نے امران سے نجات پانے کیلئے وہ ایک ہمارا ووٹ تھا وہ ہم نے دیا تھا یہ جو محمد زبیر صاحب اب بھی باتیں کر رہے ہیں کہ دوہزار بیس میں ہی رابطہ ہوا تھا جنرل باجواہ کانواز شریف صاحب کے ساتھ کہ ہم خان صاحب کی حکومت گرا رہے ہیں حالی میں اس وقت ہم نے زرداری صاحب کے ساتھ جب بات کی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ امران خان صاحب خود گریں گے ہم نہیں گریں گے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود گروگے انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو میں کہا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت ہم نے حکومت لی تو ہم حکومت چلا نہیں سکیں گے امران خان صاحب پھر کیا ہوا کہ آپ نے اچانک جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ موف کیا بابا ہم نہ تین میں نہ تیرا میں نہ ہمیں پلان کا پتہ ہے نہ ہم اس کے ذمہ مہار ہیں میں پھر کہوں گا کہ ہاں امران کو گرانے کیلئے ہم نے ووٹ دیا اور ہم امران کے اپوزیشن میں تھے آپ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا نہیں ہمارے دیکھیں مزے کی بات باتاتا ہوں ہم پی ڈی ایم میں تھے تو پی ڈی ایم میں ریلی ہے اسلامباد مولانا صاحب نے اعلان کیا تھا تو وہ بڑا ٹھن صورتحال تھا وہ جب ٹھن صورتحال تھا تو اس میں بھئی بابا نے کہا کہ بھئی مولانا کو فوج پکڑے کی تو میں لیڈ کروں گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے فیصلے کیا بھئی ہم بھی آ کے آگے ادھر بیٹے رہے بیٹے رہے پانچ دن چھے دن بیٹے رہے ایک دم بھئی درنا ختم ہو گیا چلے آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ مولانا صاحب کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے آپ نے شکوائے بھی نہیں کیا کتنی دفعہ کیا لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ اس دن یا ان دنوں میں جب بات چیت ہو رہی تھی ورنہ ہم نے اتنا آئے بھی ساتھ ہم پی ڈی ایم میں بھی تھے آپ دوسرے ہمیں لندن میں ہم بیچارے مسکین لوگ کے گاؤں میں رہنے والے ہمیں لندن میں مطلب اس وقت دسٹیبلشمنٹ ورنہ ہم کچھ بھی کر لیتے کیونکہ سینٹ میں آپ یاد ہے ہمارے کام زیادہ تھے بھار بھار کوشش کرنے کے باوجود ہم سینٹ کو ٹسٹ سے مس نہیں کر پائے کیونکہ کیونکہ جانل صاحب اور جانل صاحب جو حاصل بزین جو صاحب نے کہا تھا جو نہیں چاہتے تھے اب پھر چاہتے ہوگے لیکن سر پھر جو مولانا صاحب واپس گئے تو اس وقت کیا ان کے بات چیت کس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی تھی وہ بھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس سے بات ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے اس وقت جو کابینہ تشکیل دی گئی ہے ماضی میں جیسے ہم تنقید کرتے تھے شہزاد اکبر محید یوسف صاحب دوسروں پہ سر موجودہ کابینہ میں کیا دیکھ رہے ہیں اورنگزیف صاحب محسن نکوی صاحب اپنا دوستی دوست دیکھ رہو محسن نکوی صاحب اور اورنگزیف صاحب اورنگزیف صاحب تو میں نے آپ کو کہا ان کا وہ بیچارے وہ باہر والوں کے ذاتانگ ہیں وہ ان کے بھی اختیار میں نہیں گئی تو یہ جو تاثر ہے کہ محسن نکوی صاحب شہزاد شریف سے بھی زیادہ طاقت فر ہیں میں نے بولا میں تو دیکھ رہوں انٹیر منسٹر میں شہزاد شریف وزیر آدمی صاحب خاتم آدمی صاحب آپ وفاق میں کوئی تبدیلی تو نہیں دیکھ رہے ہیں آنے والے دلائے دلال تو نہیں دو سال بعد کپ شپ لگیں گے تو نواز شریف صاحب جو صدر بنے ہیں تو کیا تبدیلی ہے کیا میں نہیں سمجھتا ہوں ان کے کوئی پلانز ہو ہمیں کوئی پتا نہیں ادر وائز نواز شریف صدر ہو شہزاد شریف صدر ہو مار لے تو گھر ہے ایک ہی ہے سر یہ جو تحریک عدم اعتماد میں تو آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی رابطہ نہیں تھا یا کوئی پلان کا پتا نہیں تھا آہا ووٹ دی ہے لیکن یہ جو آپ سینٹ میں تقاریر کرتے ہیں جو آپ کی لائن ہے کیا اسٹیبلشمنٹ نے کبھی آپ سے رابطہ نہیں کیا کیس لائن پر نہ آجائیں یہ کر لیں وہ کر لیں کہ ہاتھ حلا رکھ لیں کیوں تنقید کر رہے ہیں یہ کر لیں کہ الحمدللہ آئے بھی ہو شاید میں نمبر نہ پہچانتے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے میں انہوں نمبر نہیں اٹھا تھا سر ان کا تو شاید لکھا آتا ہے انہوں نمبر تو میں انہوں نمبر نہیں اٹھا تھا نہیں اٹھا تھا سر دو مختصر آخری سوالات ہوں گے ایک جو بھی فیصلہ ہوا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر آپریشن شروع کرنے کا اس سے کیا ہوگا خیبر پختونخواہ کی عوام کیا رائے رکھتی ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں عوام یہ رائے رکھتی ہے کہ خیبر پختونخواہ کی عوام کی تباہی ہوگی اس سے پھر سے ان کے گھر میں سمار ہوں گے ان کی بازاریں میں سمار ہوگی ان کی امن تباہ ہوگی ہمارے پختونخواہ میں پھر سے لاوہ علاوہ ہوگا والکانوز ارپٹ ہوں گے اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں اور وہ تو لیکن وہ خاجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماضی کے آپریشن ہیں ان سے مختلف ہوگا انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا خاجہ عاصف صاحب وزیر دفاع ہے وزیر دفاع ہے سر یہ دی جی ایس پی آر وضاحت کرے وزیر دفاع بجائے گا دی جی ایس پی آر کھل کے وضاحت کرے وہ کہہ رہے ہیں اپریشن ٹارگیٹڈ اچھا چلے میں آپ کی بات مان لیتا کہ یہ لوگ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن ہمارے قانون میں کیا لکھا ہے کہ آپ نے دیشتگرد کو پکڑنا ہے ہر وقت پکڑنا ہے کہ نہیں جب آپریشن کے اعلان ہوگا تب پکڑنا ہے اہین میں کیا ہے دیشتگرد تو کسی بھی ٹائم میں ہو تو پکڑنا ہے ٹھیک ہے تو ان کا بار بار یہ اعلان کا مطلب میں یہی لے لوں کہ ابھی تک تو یہ ان کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے تھے یہی مطلب لے لو کہ آپریشن کے بعد اگر ہمیں کاروائی کرنے سلیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم پارلیمان کو اعتماد میں لے گئے میں تو اعتماد کو بھول جائے میں تو ایک بنیادی بات پہ آ رہا ہوں پارلیمان کو بھی اب بھول جائے ان کی وضاعت کو بھی بھول جائے یہ چلے یہی وضاعت کریں گے کہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے ابھی تک کیا کریں گے اچھا جو ابھی تک اس آپریشن کے اعلان سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ کیا تھا یہ جو وزیرستان میں کبھی طالب مر رہے کبھی دہشتگرد مر رہے کبھی فوج مر رہے کبھی دہشتگرد مر رہے کبھی فوج مر رہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا تھا ایدر پی ایم اور آرمین چیف اس گیونگ دس میسیج کہ ہمیں ابھی تک سوئے ہوئے تھے ہم دہشتگردوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے ہم نے ان کو کوری چھوٹ دی تھی اب ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے دہشتگردوں کو ماریں گے یہ کہہ رہے تھے صحیح یہ تو آپ آلیمان میں پوچھ سکتے ہیں ان سے نہیں مطلب آکاسی دیکھے تھے اگر نہیں ان کا ویسی سب کچھ چل رہا تھا تو پھر بابا امریکہ کے کہنے پہ ایک نیا ڈراما شروع اب دیکھو پیسہ کتنا آتا ہے اتنا لمبا ڈراما ہوگا اور اللہ خیر کر سر یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی موجود ہے خبر پکتنخواہ کے اندر تو ان کے خلاف تو آپریشن ہونا چاہیے نا پھر میں مانتا ہوں نا تو یہ ٹی ٹی پی کون ہے دہشتگرد ہیں دہشتگرد ہیں ان کو بنانے والے کون ہیں ان کی سہولتکار کون ہیں ان کی ٹریننگ کیمپس بنانے والے کون ہیں چالیس ہزار دہشتگردوں کو پاکستان میں ریکنسیلیشن کے نام پہ لاکے ری سیٹل کرنے والے کون ہیں حالی میں جو مذاکرات ہوئے تھے جنرل فیض صاحب تینکیو کیا ان کو سر لیکن جنرل فیض اس سہولتکاری کی سزا ملے گی نہیں لیکن جنرل فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی ہم تو مذاکرات کرنے گئے تھے لے آئے ان کو میں تو کیس پہ گوم رہا ہوں عدالت پی جا رہا ہوں پی ایم صاحب کے پاس بھی گیا ہوں اس پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں آئے ہیں بابا کیا پاتھ کر رہے ہیں سر سینٹ کے اندر ریزولیشن موو کریں کوئی مطالبہ کریں میں تو چیف چیف کے میں پتہ ہے آپ کو درخواست لے کر گیا شہبہ شریف صاحب کے پاس میرا بھی پیشار ہائی کورٹ میں اس پہ کیس بھی چل رہے ہیں کل اس میں تاریخ تھا اب ہائی کورٹ والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ پی ایم کا کام ہے پی ایم صاحب کو جو میں نے درخواست دیا ہے اب وہ بیجارہ اس پہ اپروف تو لکھ نہیں سکتے میں نے کہا سر جن اپروف چھوڑ دے اس پہ ریجیکٹ لکھ دے درخواست کیا دی ہے سر آپ نے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ایک جوڈیشل انکوائی کمیشن بنائیں ٹھیک ہے جو اس ریکنسیلیشن کے سب کچھ پہ انکوائی کرے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بس میں نے صرف یہ درخواست دی اس میں میں نے چھے بندوں کو نومینیٹ کیا ہے کہ ان چھے بندوں سے کاروائی ہونی چاہیے جنرل باجوہ جنرل فیض عمران خان عارف علوی محمود خان ایک سی ایم اور بیرشتر صحف جو مذاکرات کے وقت بھی وزیر تھا اور اپریشن کے وقت بھی وزیر میں نے ان چھے بندوں کا نام دیا ہے کہ ان چھے بندوں سے آپ پوچھتاچ کریں اور کم سے کم وہ فیکٹس نکالیں جن فیکٹس پہ یہ چاریس ہزار لوگوں کو یہاں پہ لاکے سیٹر گئے تو بھول جائیں کہ فیض وہ تائی جھوٹا اس نے جھوٹ کے علاوہ کچھ بولے نہیں ہے ہم نے اس کے ساتھ ہمارے اس کے ساتھ وہ چیزیں چلے وہ بھول جائیں لیکن فیکٹس سامنے لیں کہ فیکٹس پہ تو پی ایم صاحب نے کیا جواب دیئے پی ایم صاحب نے اپروف کے ایکسپٹ کیا تو سر اگر پی ایم صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو سینٹ کے اندر کوئی ریزولیشن لائیں گے سپریم کورٹ جائیں گے کیا کوئی ہے سٹڈی سٹڈی ہے کہ ہائی کورٹ سے تب مجھے کی جواب مل جائنا تو پھر میں سپریم کورٹ جاؤں گا سینٹ میں بھی بات کروں گا سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو لیکن یار ان سے کوئی پوچھے گا اب مسئلہ میرے پھر بات کام چاہ انہاں پہ غلط بات پہ آگئے بنیادی سوال آپریشن آپریشن ان کے خلاف ہونا چاہیے کن کے خلاف ہونا چاہیے سہولتکاروں کے خلاف پہلی نیشنل ایکشن پلان کا ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پڑا ہوئے اسی نیشنل ایکشن پلان کے تحت کل یہ جو میٹنگ ہے یہ ہوئی ہے اس کے باقی روقات پہ تو سر آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ آرمی چیف صاحب خود آکے ماضی کے طرح پارلیمان میں میرا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ ہمارے تاریخ کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ان آپریشنز کی رپورٹ دی جائے ڈیفنس کی طرف سے کہ کس آپریشن میں کتنے دیشتگرد مارے کس آپریشن میں کتنا کولیٹرل ڈائمیج ہوا ہے اور کس آپریشن کے ایفیکٹیز ابھی تک کی صورتحال میں ہے نمبر ٹو ہمیں اس آپریشن کا مکمل تفصیل بتائے کہ یہ آپریشن کس طرح ہوگی نمبر ٹری سہولتکاروں کو پھر اگر آپ نے بالکل دیشتگردی کو ختم کرنا ہے تو دیشتگردی مطلب ہم نے دیشتگردانہ سوچ کو ختم کرنا ہے تو پھر جڑ پہ جائیں گے اور جنرل زیا کو میں سمجھتا ہوں سپریم سہولتکار اس سے لے کے ابھی تک جتنے بھی سہولتکار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو جو زندہ ہے ان کو سزا ملے جو مر چکے ہیں ان کا تاریخ سے نام مسا ہو جانا چاہیے بہت شکریہ سار آپ نے وقت نکالا ناظرین احمل ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہم نے مختلف ایشیو اس پر بات کی اب حکومت نے یہ اعلان تو کر رکھا ہے کہ جو آپریشن کا معاملہ ہے اس پر احمل ولی خان صاحب کے تحفظات بھی آپ نے سنے اور پی ٹی اے سنی تیاد کاؤنسل جو ایوان کے اندر بات کر رہی ہے وہ تحفظات بھی آپ کے سامنے ہیں اب دیکھیں کہ حکومت اس معاملے پر کب پارلیمان کو اعتماد میں لیتی ہے اور اس پر کیا ڈیولیمنٹ سامنے آتی ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ